بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات کا یقین ہو گیا کہ ملک کا جو آئین ہے وہ کن بنیادوں پر بنایا جائے گا یقیناً وہ بنیادیں اسلامی بنیادیں ہوں گے ایک کمیٹی بنا دی گئی تاکہ آئین بنایا جائے اصل میں ازادی کے فوراً بعد پاکستان ایسے مسائل کا شکار ہو گیا تھا کہ خوری طور پر آئین کی تشکیل میں بہت سے مسائل سامنے آئیں خاص طور پر قائد آزم کی جو وفات کی وہ ایک بہت بڑا سانیہ آتی گورن جنرل خولان محمد نے ان حالات کے بیشے نظر آئین ساد اسمبلی چوبیس اکتو پر انیس سو چپن کو توڑ دی اور رئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کر دیا اصل میں اور مسائل کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ پاکستان اس وقت دو حصوں پر مشتمل تھا ایک مغربی حصہ تھا جس میں چار صوبے تھے اور ایک مشرقی حصہ جو ایک صوبے پر مشتمل تھا اور دونوں کے درمیان میں تقریبا ایک ہزار کلومیٹر کا باصلہ تھا اور زمینی رستہ کوئی نہیں تھا بہت سے مسائل تھے جنہوں نے پاکستان کو شروع میں گیرا ہوا تھا بہت کوشنوں کے بعد ایک آئین بنایا گیا جیسے 23 مارس 1956 کو ناپس کیا گیا یہ تھا 1956 کا آئین اس کی جو اہم پسوسیات ہیں سب سے پہلے نمبر پر ذرا گور کیجئے گا پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا کہ یہ جہاں پہ ایک ایسی جمہوریت قائم کی جائے جو اسلام کے اصولوں پر مشتمل ہوگی ملک میں وفاقی بارلیمانی نظام ہوگا یعنی ایک وفاق ہوگا جو اس وقت کراچی تھا اور پارلیمنٹو اس وقت پارلیمنٹ جو ہے وہ یک ایوانی مکننہ تھی اس کے بعد وہی بات جو قرارداد مقاصد میں گئی تھی کہ آکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور نمائندے ان حدود کے اندر رہتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ اپنے تمام اختیارات کو استعمال گیا اقلیتوں کو مکمل مذہبی ازادی ہوگی آئین میں اس بات کی بھی نشاندہی کر دی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی اصلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل مواقع فراہم کیے جائیں گے اس بات کی زمانت دی گئی اس آئین میں کہ عدلیہ جو ہے وہ بغیر کسی دباؤ کے پریشر کے اپنے فرائض انجام دے گی کیونکہ کسی ملک کو چلانے میں سب سے ہم کردار عدلیہ کا ہوتا ہے اور جج جو ہے ان کی مل آدمتوں کا تاپوس کیا جائے گا انیس سو چھپن کے دستور کے مطابق دو قومی زبانیں قرار دی گئیں ایک اردو اور ایک بنگالی یہ آئین تو تھا یہ تحریری شکل میں تیار کیا گیا تحریری آئین اور غیر تحریری آئین دو قسمیں ہوتی ہیں تحریری آئین کہیں سے بھی آپ پرید سکتے ہیں میسر ہوتا ہے کدابی شکل میں موجود ہوتا ہے جبکہ غیر تحریری آئین کدابی شکل میں آپ کو میسر نہیں تو یہ ایک تحریری آئین تھا کہیں سے بھی آپ کو مل سکتا تھا یہ مارکٹ سے اس آئین کو منصوب کر دیا گیا حالانکہ نو سال کی انفق محنت سے یہ تیار کیا گیا لیکن سیاستدانوں کی باہمی چپکلش جمہوری داروں اور خوج اور بیروکیسی کریسی کی بیجا مداخلت عالی قیادت کا مخلص نہ ہونا اس وجہ سے یہ آئین صرف دو سال اور سات ماہ تک نافذ رہا اور انیس سو اٹھاون میں پاکستان آرمی کے کمانڈرین چیپ جنرل محمد ایو قان نے اس جمہوری حکومت کو برطرف کیا اور ملک میں مارشلہ جو ہے وہ لگا دیا اور خود چیپ مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے اگلے سوال آپ کا اگلے ٹاپک آپ کا ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا باکستان سے الہاب حدیث علوہ پرے سگیر میں اس وقت لگ بگ چھے سو دیس کی ریاستیں تھی جن کو پرنسلی سٹیٹس کہا جاتا ہے تین جون انیس سو سنتالیس کے منصوبے میں یہ بات درج تھی کہ ریاستیں جس ملک کے ساتھ جاہیں اپنے جگرافیہ ہی حالات مذہبی روجان کے پیش نظر جس ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہیں وہ شامل ہو جائیں ان میں سے چند ریاستوں کی تفصیل درج جل ہے ریاست جمہ کشمیر برسگیر کے انتہائی شمال میں ہے کیا میں پاکستان کے وقت اس سیاست کو چاہیے تو یہ تھا کہ حق دیا جاتا جس ملک کے ساتھ چاہے الہاق کر لے مگر کشمیر کے اندو کمران راجہ حری سنگھ باگ کر بھارت چلے گئے اور کشمیری عوام کیوں منگوں کے برعکس اس کا الہاق جو ہے وہ بھارت سے کر دیا انیس سوڑتالیس میں بھارت نے اپنی پہنچیں کشمیر میں بھیجی اور ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی کشمیری مجاہدین نے اس کے خلاف حل میں مغاوت بلند کیا جنگ شروع ہو گئی اور مجاہدین نے بہت سا علاقہ پتہ بھی کر لیا جسے آج ازاد کشمیر کا نام دیا جاتا ہے جب انڈیا نے دیکھا کہ لئے یہ سارا کشمیر ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے تو فوراں اقوامیں متحدہ میں چلے گئے اور ایک کنٹرول لائن جو ہے وہ قائم کر دی گئی جو آئی تک قائم ہے یہ کشمیر ہے جو آج دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ نزا کی وجہ بنا ہوئے اب یہ دونوں داکتیں ایٹمی ہیں اگر ان کے درمیان جنگ چھڑتی ہے تو شاید کچھ باقی نہ بچ سکے اس کے بعد اگلی ریاست ہے ریاست ہیدر آباد دکن ہیدر آباد دکن موجودہ بھارت کی جنوبی ریاستوں آندرہ پردیش اور تلنگانہ کا مشترکہ دار لکومت ہے تقسیمِ برسگیر کے وقت یہاں کا حکمران نظام کہلاتا تھا برطانوی اندوستان میں یہ ایک الگ ریاست تھی اس کا رقبہ تقریباً 86,000 کلومیٹر سکوئر تھا نظام اپنی ریاست کو خود مختاری دینا چاہتا تھا لیکن بھارتی اخواج نے 1948 میں یہاں پر بھی قبضہ کر لیا جو نہ کر اس ریاست کے نوام محمد محابد خان نے پاکستان سے الہاق کرنا چاہا لیکن بھارتی اخواج نے 1947 میں یہاں پر بھی عملہ کر کے قبضہ کر لیا ریاست ریاست محابد اس کا حکمران بھی مسلمان تھا اور چاہتا تھا پاکستان کے ساتھ الہاق کر لیا جائے لیکن بھارتی اخواج نے جونا گھر پر پہلے ہی قبضہ کر رکھا تھا اس لیے یہ بھی پاکستان میں شامل نہ ہو سکتے سواد خیر اور باور بڑھ یہ پاکستان کے ساتھ الہاق کرنے میں کامیاب ہو گئی بعد میں پاکستان کا حصہ بن تباہلی علاقہ جات جائیں تو تقریبا 27,220 مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے ان میں سے کچھ تو سوبوں کے زیرے انتظام اور کچھ وفاق کے زیرے انتظام 2018 میں یہ علاقے KP کے یعنی کئبر پختون ہاں میں زم کر دئیے گئے یہ عزیز الباز کا ہمارا لیکچر تھا جس کو آپ تیار کریں گے اچھے طریقے سے خ profiles سائے پھیلے اچھے کچھا آن داع کچھا داع